کہ سربراہ سراجدین حقانی نے پاکستان میں ٹھکانوں کا الزام مصرد کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ ان کے جنگ جو افغانستان میں زیادہ محفوظ ہیں نیٹورک کو طالبان سے الگ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی ریمند کی خبری سائد دارے کو ٹیلی فانک انٹرویو دیتے ہوئے حقانی نیٹورک کے سربراہ سراجدین حقانی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شمولیت طالبان کے ساتھ مشروط ہے انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی طالبان سے الگ ہو کر مذاکرات کی کرزئی حکومت اور امریکہ کی پیشکش متعدد بار ٹھکرا چکے ہیں اور آئندہ بھی انہیں قبول نہیں کریں گے سراجدین حقانی نے پاکستان میں حقانی نیٹورک الزامات کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا گروپ پاکستان کے بجائے افغانستان میں زیادہ محفوظ ہے حقانی نیٹورک کے حوالے سے ماں کو بتائیں کہ انہوں نے سربراہ سراجدین حقانی نے پاکستان میں پھر ٹھکانوں کا الزام مصرد کر دیا ہے اس سے پہلے امریکہ کے جانب سے الزام آئیت کیا گیا تھا کہ پاکستان حقانی نیٹورک کے خاتمے کے لیے صحیح طور پر اقدامات نہیں کر رہا اور اگر امریکہ کو ضرورت پڑی تو وہ اس کے لیے خود اقدامات کرے گا حقانی نیٹورک کے خاتمے کے لیے جبکہ حکانی نیٹورک کے سرورہ سراجدین حکانی نے پاکستان میں اپنے ٹھیکانوں کی موجودی کا الزام مستعد کر دیا ہے اور یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ان کے جنگجو افغانستان میں زیادہ محفوظ ہیں جبکہ نیٹورک کو طالبان سے الگ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے کہ حکانی نیٹورک کے پاکستان میں موجودی کے الزامات لگائی جاتے رہے ہیں جبکہ آج نیٹورک کے سرورہ سراجدین نے خود بھی کہا ہے کہ حکانی جنگجو کا پاکستان میں کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے مزید بات کرنے کے لیے کہاں سے ٹیل فال لائن پر موجود ہیں دیوائی تجزیہ کار برگیڈی ریٹائر محمود شاہ صاحب اسلام علیکم برگیڈی صاحب اسلام علیکم اچھا یہ بتائے گا کہ حکانی نیٹورک کی جانب سے اس بیان کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں ان کے کوئی ٹھیکانے موجود ہیں کس طرح دیکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے تو پہلے الزام لگائے گیا تھا کہ حکانی نیٹورک پاکستان میں موجود ہے اور جبکہ ان کے جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے الزام میرے خیال میں جو ان کی طرح سے بیان ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے اور حکانی نیٹورک جو ہے یا حکانی جو فیملی ہے ان کا تعلق زدران قبیلے سے ہے اور زدران قبیلے کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا جو پاکستان کے ساتھ ناکستان میں جو ٹرائی بے جس کا بارڈر لگتا ہے بارڈر کے ساتھ ہیں وہ گربل ہے اور یہ گربل سے پرے جو علاقے ہیں اس کے اندر یہ قبیلہ ہے اور یہ انہی کا آدمی ہے اس کا جو ایریا آف اپریشن ہے وہ پرکیا پرکی کا اور خوص صوبے ہیں اور اس میں یہ موجود ہیں اور یہ جو افغان طالبان ہیں بلا عمر ان کے نیچے جو ہے یہ ایک سب کمانڈر ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں حافظ گربہادر جو ناکستان میں اس کی کوئی سمپیٹیز نمدردی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ یہاں پر کچھ سیلنگ کیمپ سے یا اور چیز ہے پاکستان کی آدمی وہاں پر موجود ہے اور ہم یہ کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی جو ان کی طرح سے اعلان آیا ہے یہ صورتحال کو اور واضح کر دیتا ہے جہاں تک تعلق ہے امرین کی طرف سے بیان میں خیال میں ان کے جنہیں سیکسی ڈیفنس بنے ہیں لین پیرانوٹ پناٹا یہ اس کا تعلق سی آئی اے سے ہے یہ جو ہے سیکسی ڈیفنس جو ہے چونکہ وہ آرموس کیاپیٹ ریمبر ہوتا ہے ان کو کوئی تویسی ڈیپلومیٹک لینگویج بھی استعمال کرنی چاہیے میں خیال میں ابھی تک وہ اپنے آپ کو ایک سی آئی اے آپریٹر سمجھتا ہے اچھا محمود صاحب آپ حکانی نیٹ ورک کے سربراہ کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جانب سے کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا جائے گا میں خیال میں امریکہ وہی اپنی پرانی دراصل ان کو جو خب کی ہوتانی پڑ رہی ہے افغانستان میں اس کے لئے ایک سکیپ لوگ ڈون رہے ہیں کابل میں جہاں حملہ ہوا ہے یہ ان کے لئے کسی ایمبریسمنٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے کابل کو بلکل سٹیل کی طرح جو ہے چاروں طرف محفوظ کیا ہوا ہے اور اس کے بہوجود طالبان اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں کابل کے چاروں طرف جو ہے کیا طالبان موجود نہیں ہیں یہ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں اور عوانستان میں جتنا طالبان ہیں ان کا کمانڈر جو ہے وہ ملا عمر ہے حکانی نہیں ہے حکانی صرف ان کے شورہ کا ایک ممبر ہے محمد صاحب اب سراجن حکانی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک طالبان کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا جاتا ہم مذاکرات نہیں کر سکتے امریکہ سے اس سے پہلے بھی کردے یہ حکومت اور امریکہ بارہا ایسی کوششیں کر چکا ہے تو اب یہ مشروط آفر کی گئی ہے ان کے جانب سے اس کے بعد صورتحال کیا بدلے گیا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا عمر کے جو عمیر الممنین وہ ان کو کہتے ہیں ان کے شورہ کے ایک ممبر ہے اور ان کے ساتھ ان کی بات چیز ہوگی جو ان کی کوششیں ہیں کہ وہ یہ حکاری نیٹورک سے علاہدہ بات کر لیں یا کسی اور سمانڈر سے علاہدہ بات کر لیں ان کا مطلب کہنے کا ہے کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے میں نہیں سمجھتا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی طالبان سمانڈر جو ہے وہ ملا عمر کی حکم کی خلاف وزی کر کے ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بات کر سکتا ہے ان کو بات کرنی پڑے جی ملا عمر سے بہت شکریہ بگیجی ریٹائر محمود شاہ صاحب دفائی تذیہ کا ہواسی ٹیل فن لائن پر موجود تھے اور حکانی نیٹورک کے رہنمان سراج الدین حکانی کے اس بیان پر اپنا تذیہ پیش کرے تھے جس میں اس نے کہا ہے کہ جنگ جووں کا پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جبکہ افغانستان میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں جبکہ امریکہ کے اس الزام کو بھی مستقر کر دیا ہے کہ حکانی نیٹورک پاکستان کے علاقوں میں موجود ہے